لوگوں کو بولتے ہیں تم پانچ دس دس لاکھ دے دو ہم نوکریہ دیں گے ہم پیٹرول پم دیں گے اور ہم اور باقی کچھ سکیمیں آپ کو دیں گے مہربانی کر کے ان لوگوں سے نجات رکھ پائے کیونکہ یہ نہیں ہونا چاہے میں تمام لوگوں کو گزارش کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے کسی کو پائیسے مت دے دو نوکریوں کے لیے نوکری وہ لگے گا جس کی اپنی قیبیت ہو جو جس نے اپنے پورے مارکس حاصل کیا ہوگا اور نوکری وہ لگے گا جو قائبل ہے اپنی تانگو پر وہ جو کھڑے ہو وہ نوکری میں لگے گا جو باقی لوگ جو پائیسے دیتے ہیں لوگوں کو مہربانی کر کے یہ بند کرو مہربانی کر کے لٹیروں سے بچ کے جاؤ اس وقت وہ جماعتیں سامنے آئے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں ہم نوکری دے گے ہم ٹرانس فارمر دے گے ہم پٹرول پام دے گے ہم پھلانی کام کریں گے یہ کریں گے وہ کریں گے لوگوں کو لٹتے ہیں لوگوں سے پیسے لیتے ہیں مہربانی کر کے یہ بند ہونا چاہے اگر کوئی بھی آپ کو پیسے مانگے گے کوئی بھی لیڈر چاہے کس پارٹی کا ہو آپ ڈیریکٹلی کنسرن ایس ایچو کو فون کرنا اس کو وہ اسی وقت ایرسٹ ہوگا مہربانی کر کے میرے بائیو بزرگو دوستو عزیزو ان سے بچ کے رہ جاؤ باقی آج میں پر زور گزارش کرتا ہوں چیف انجنیر آر اینڈ بی کو کیونکہ وہ علاقہ افحاق آئریا کے آلسٹینگ روڈ جو ہے گلکل خستہ حال ہے اس کو وہ کمپلیٹ کرے مہربانی کر کے دوسری بار ہمیں نہیں بتانا پڑنا چاہیے آج میں نے آپ کو ارکیسٹ کی کل مجھے آپ کو کچھ ایریا کی طرف کمپلیٹ نہیں کرنے پڑی گی باقی وسلم عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام گورنمنٹ کا چیف انجنیروں کا ڈیریکٹر سائیبانو کا اور پریز ڈپارمنٹ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو کی اس وقت ہر جگہ ہر محلے ہر گاؤں میں کام کرتی تھی جنہوں نے عام لوگوں کی جو مسائل ہے وہ سب اس وقت کمپلیٹ کر رہے ہیں میں چیف انجنیر آر این بی کو ایک گزارش کرتا ہوں بٹپورہ سے ناغبل تک آلستنگ روڈ جس کو کہتے ہیں وہ روڈ بلکل خست حال ہے میں چیف انجنیر آر این بی کو گزارش کرتا ہوں مہربائنی کر کے اس کی طرف پورا جان دی اور ہمارے بیڈیو صاحبان گاندربل ڈی سی صاحب گاندربل کو میں گزارش کرتا ہوں جو گاندربل کے ساتھ کچھ ایریاز آتے ہیں ان کے پاس نہ ڈرینیر سسٹم ہے نہ ڈرین ہے جو چھوٹے چھوٹے گلی وہ کودے کرکٹ سے برکر ہے ان میں کوئی سفائی نہیں ہے ان میں کوئی تیل نہیں ڈالا ہے اس وقت اگر ہماری بی جی پی بی کی گورنمنٹ یہاں پر ہے اس وقت تمام ایریہ ساپ شفاپ ہے بغیر وانہوما بالا ہارڈورا باکورا وارپاوہ شوہما بسربگ خلملا اور رنگل اور دیرین ان ایریہوں میں حد سے زیادہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ ان کو بجلی پھیس کی پرابلم ہے بجلی کی پرابلم ہے تاروں کی پرابلم ہے پولوں کی پرابلم ہے اور روڑ کی خاص کا روڑ کی پرابلم ہے ہمارے ایریہ میں ہی سارے پانی نکلتا ہے مگر ہمارے ایریہ میں ہی پینے کے لیے پانی نہیں ہے ہمارے جو یہ ایریہز ہیں خاص کا رنگ میں وارپاوہ شوہما باکورا جو سنٹر آتے ہیں باکورا میں پچھلے چار سالوں سے ایک جگہ روڑ خراب ہو چکا ہے اس کا ڈرینیر سسٹم نہیں ہے وہاں پر جب بارش ہوتا ہے تقریبا ساڑھے تین پھٹ پانی جمع ہوتا ہے اس کی طرف ڈی سی صاحب گاندر بل کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں اور آر این بی والے چیپ انجنر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں چیپ انجنر صاحب کیا وجہ ہے آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں آپ کو پتا ہے اس وقت موجی جی کی گورنمنٹ ہے ہر گھر میں موڈی ہے ہر گھر تررنگا ہے آپ کیوں نہیں یہ روڑ ٹھیک کر رہے ہیں میں آج آپ کو گزارش کرتا ہوں مہربانی کر کے یہ روڑ باکورا میں کمپلیٹ کر کے دیں گے ایک ہفتے کے اندر اندر کیونکہ آنے والے ٹائم میں الیکشن ہے الیکشن ٹائم میں کوئی پرابلم لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے بجنی ہونی چاہیے پانی ہونا چاہیے یہ سب چیزیں گاندربل ایریا میں ہونا چاہیے خاص کر دہرین جو گاندربل علاقہ فاق دہرین تک آتے ہیں یہ ایک ایسی کنس جو یہ ایک ایسا ایریا ہے جو ہر ایک کنڈیٹ کا تاج ہے جو ان کو جتواتے ہیں یہ ہی ایریا جو اس وقت قائبلی مضمت ہے یہ ایریا کیونکہ گلیوں میں کوچوں میں تیل نہیں ہے سفائی نہیں ہے ڈرین سسٹم نہیں ہے چھوٹے چھوٹے ڈرینے جو ہوتے ہیں وہ نہیں ہے بجنی کی پرابلم ہے بجلی فیس اگر آج کے ملائزم صاحبان جو ہے وہ کس طرح لوگوں کو موڈی جی کی نفرت کرتے ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں اگر کسی کو بجلی فیس بحسیتی میٹر میٹر کے مطابق ایک ہزار روپیہ آتا ہے یا بارہ سو روپیہ آتا ہے وہ اس گریب لوگ کو بولتے ہیں آپ کو چار ہزار روپیہ بجلی بلا گئی اس طرح یہ موڈی جی کا نام بدنام کرتے ہیں یہ بہت ملائزم ہے جو ستھر سال جنہوں نے ستھر سال کی گورنمنٹ کی یہ ان میں سے بیج رکھا ہے ان لوگوں نے یہ لوگوں کو تنگ کرتے ہیں یہ لوگوں کو اگر کسی کو پندرہ سو روپیہ بجلی فیس آتے ہیں یہ بولتے ہیں چار ہزار آیا کیا اس سے لوگوں کو گورنمنٹ کی نفرت ہو جائے گی ہمارے ایریا جو علاقہ افہا گاندربل ہے اس میں سٹورو میں چاول نہیں ہے اس میں جو باقی کام ہے پاور بجلی بجلی پوری نہیں رہتی ہے یہ جو یہ کھمبے ہیں یہ نہیں لگاتے ہیں تار ٹھیک نہیں ہے ٹرنس فارمر خراب ہے اس لئے میں گزارش کرتا ہوں ڈی سی گاندربل صاحب سے مہربانی کر کے علاقہ افہاک گاندربل کی طرف آپ خود نظر دیں آپ گاؤں میں جاؤ ان کے مسائل دیکھو لوگوں کے مسائل دیکھو مسائل کیا ہے اس وقت آنے والے ٹائم میں سار پنچ الیکشن آنے والے ہیں پنچ الیکشن آنے والے ہیں میں منصبل کارپریشن کے اس کیا کہتے ہیں اس کو چیئرمین کو گزارش کرتا ہوں کیونکہ وہ بھی منصبل ایریا ہوں میں پانی پانی کی بنبس کرے بجلی رکھے اور کھمبے رکھے بجلی ٹرنس فارمر رکھے جو کی ضرورات زندگی لوگوں کی ہے عوام کی ہے وہ ہونی چاہیے اس کے بعد میں گزارش کروں گا اپنے ایریا ہوں اور اپنے ساتھیوں کو مہربانی کر کے کسی کو جس طرح لوگ اس وقت کچھ پارٹیوں کے لوگ لوٹ کر رہے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں نوکریوں کی چانس میں ٹرنس فارمروں کی چانس میں اور پیٹرول پمپوں کی لالش ڈے کر لوگوں کو بولتے ہیں تو پانچ پانچ دس دس لاکھ دے دو ہم نوکریہ دیں گے ہم پیٹرول پمپ دیں گے اور ہم اور باقی کچھ سکی میں آپ کو دیں گے ہم نوکریہ دیں گے